ایک دفعہ ایک فوجی افسر سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ آپ لوگ اتنا شہریوں کے خلاف رویہ ایسا کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے نا کہیں رجمنٹ کی یا کسی کی اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا سپائی جو ہے وہ مفتو کے ساتھ پاتے والا سلوک کرنا ایمکیون بنی ایمکیون نے جو سلوگن دیئے وہ کراچی کے نوجوانوں میں مقبول ہوئے لیکن وہ مسائل آج بھی ہیں اہل نوجوانوں کو آج بھی ان کا حق نہیں ملتا ایک دفعہ ایک نوجوان کا نازم آباد میں قتل ہو گیا میں نے بڑی احتیاط سے خبر دی کہ نماز مغرب کے بعد وہ مسجد سے نکلا اور گھر جا رہا تھا کہ راستے مار دیا گیا مجھ پہ ایک گروپ کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی کہنا گی انہوں نے کہا آپ نے لکھا کہ نماز پڑھ کر آ رہا تھا اس سے تو پتہ چل گیا کون ہے بہت سارے جو برانے گھاگ قسم کے پولیس انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ ڈاگو کو پہلے تحویل میں لیتے ہیں اس کے بعد اس کی چرچہ کرتے ہیں اس کی پبلسٹی کرتے ہیں اور اس پہ حکومت اسم سے انام رکھواتے ہیں تو اس کے بعد وہ مقابلہ مار دیا جاتا ہے اور وہ انام حاصل کر دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سے اچھا محکمہ کوئی ہے آپ کی اسمبلی میں مزدور کی سیٹ پر کارخانے کا مالک جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے یا کاشتکار کی سیٹ کے اوپر زمیدار الیکٹ ہوتا ہے ماس کمیونکیشن پڑھائی جا رہی ہے سینکڑوں بچے بچیاں ہر سال پاس آؤٹ ہو رہے ہیں تو ان کے لئے مواقع کیا ہیں جو دور حاضر کے تقاضے ہیں اس کے مطابق سلویس بنانا چاہیے کہ اب میڈیا اس موبائل فون میں آگیا ہے دیکھیں صحافت کا روشن دور پاکستان میں تو نہیں آیا میرے خیال غیر اقوام سے آزادی حاصل کر کر اپنوں کے ہاتھوں غلام ہوئے ہیں اسلام علیکم رفتار پوڈکاس کے ساتھ میں ہوں محمد عرفان آج ہمارے گیسٹ ہیں سینئر صحافی مقصود یوسی صاحب مقصود یوسی صاحب صحافت کا پچاس سالہ تجربہ رکھتے ہیں ان پچاس برسوں میں انہوں نے ملک میں کیا کیا ہوتے دیکھا انہی سے جانتے ہیں اچھا سر ڈیجیٹل میڈیا کی مقبولیت کے بعد کہا جا رہا ہے کہ روایتی الیکٹرونک میڈیا کی اہمیت کام ہو رہی ہے اس کا فیوچر نہیں ہے کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مقبولیت کام ہو رہی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا کوئی بھی میڈیا کوئی چیز شروع ہو جائے میں آج سے چھ سال پہلے امریکہ گیا تھا تو وہاں نیو یارک پہ نیو یارک ٹائمز کے دفتر پہ جائے ظاہر ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہم سے پہلے وہاں ڈیغلپ ہوا ہے تو نیو یارک ٹائمز کے دفتر میں وہاں کے لوگوں سے جو ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی تو وہاں میں نے یہ سوال ان سے کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ الیکٹرونک اور ڈیجیٹل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے اس زمانے میں وہ آگے بڑھ رہا تھا اور ایک خطرہ ہے پرنٹ میڈیا کو لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پرنٹ میڈیا کبھی ختم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتھنٹسٹی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا میں ملتی ہے لوگ ڈاکومنٹس جب چاہتے ہیں تو وہ پرنٹ میڈیا کی طرف جاتے ہیں خبر کی مکمل تفصیل تفصیل بھی ہوتی ہے ڈیٹیل ہوتی ہے پھر ڈاکومنٹس ہوتی ہے یعنی پروف ہوتا ہے ایک چیز پرنٹڈ ہے وہ آپ کے پاس پروف ہے ٹی وی پہ آگئی ڈیجیٹل میڈیا پہ آگئی اور اب سوشل میڈیا ہے اس پہ آگئی وہ آئی اور چلی گئی اس کو آپ ایزے پروف کہیں کوٹ آف لا میں نہیں لے جا سکتے کسی کو سامنے پیش نہیں کر سکتے کہہ سکتے ہیں انفارمیشن دے سکتے ہیں یعنی انفارمیشن کا ذریعہ تو ہے لیکن اس کی اتھنٹسٹی کو یہ نہیں ہے تو سرکولیشن انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن یہ کہ یہ ختم نہیں ہوگی لیکن انہوں نے کہا ہم نے اپنا موڈ آف ورکنگ چینج کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے ہم نے ہر فیلڈ کے لیے ایک ریپورٹر رکھا ہوا تھا اب ہم ایسا نہیں کرتے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تین فیلڈ یا چار فیلڈزوں ملا کے ایک ریپورٹر رکھتے ہیں اور اس کو یہ ہم اختیار دیتے ہیں کہ اس فیلڈ میں سے ہی سب ایڈیٹرز ہوں یا کوئی پرانے ریپورٹر ہو یا جونیر ریپورٹر ہو یا جو نئے لوگ آتے ہیں ان میں سے کسی کو آپ ہائر کر لیں وہ اپنی ہیلپ کے لیے ان سے ورکنگ کرا سکتا ہے کوئی ریپورٹ بنا رہا ہے تو اب ان کا روجان اسپیشل ریپورٹس کی طرف سے ایکسکروسو نیوز کی طرف سے اس پہ وہ ڈیٹیل ریپورٹ کرتے ہیں ورکنگ کرا کے ڈیٹیل ریپورٹس کرتے ہیں تو وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے اچھا الیکٹرانکس ڈیٹیل میڈیا اور سوچل میڈیا میں ڈیٹیل نہیں آتی انفارمیشن آتی انیشل انفارمیشن ہوتی ہے اور تھوڑی بہت ڈیٹیل ہوتی ہے لیکن جو ڈیٹیل آپ کو ملے گی وہ پرنٹ میڈیا میں ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ پرنٹ میڈیا چلتا رہے گا اچھا ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ پرپولیشن بھی کم ہے تو اب پڑھنے کا روجان پہلے ہی کم تھا اب اور زیادہ کم ہو گیا تو اخبارات تو اب جو پرانے لوگ ہیں وہ ضرور پڑھتے ہیں یعنی ایک جنرل سروے ابھی کسی نے کروایا تھا کہ جو انڈر فارٹی ہیں وہ تو اخبار پڑھتا ہی نہیں انڈر فارٹی تو نہیں پڑھتا انڈر فارٹی اخبار نہیں پڑھتا جو اب فارٹی ہیں ان میں سے بعض لوگ پڑھتے ہیں اور جو پرانے پڑھنے والے ظاہر ہے یہ اور ففٹی ہیں اس کے بعد جو ہے اب اخبار پڑھنے کا روجان کم ہوتا جا رہا ہے لیکن آج بھی جس کو ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ اخبار کی طرف رجوع کرتا ہے چاہے وہ مہینے میں ایک دفعہ کرے دو سال میں ایک دفعہ کرے لیکن جاتا ہے انہیں آپ کیا رہے ہیں گے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا دونوں ان کے اپنی اہمیت رہے گی اپنی اہمیت رہے گی ختم نہیں ہوں گے پاپولارٹی کم ہو سکتی ہے لیکن صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا جیسے جیسے فروغ پا رہا ہے تو اخبارات پہلے ہی ان کے سرکولیشن کم ہو چکی ہے یا بند ہو رہے ہیں ٹی وی چینل بھی ہیں ان میں بھی کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا کیونکہ کونہ میں بھی نہیں ہے ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے بلکہ تو پھر ایک طرف ہمارے یونیورسٹیوں میں جو ماس کمیونکیشن پڑھائی جا رہی ہے سینکڑوں بچے بچیاں ہر سال پاس آؤٹ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے مواقع کیا ہیں صحیح کہا آپ نے اصل میں دیکھیں اب اس سلیبس میں تبدیلی لانے چاہیے جو دور حاضر کے تقاضے ہیں کہ اس کے مطابق سلیبس بنانا چاہیے اور ان کو روایتی جو سلیبس ہوتا ہے روایتی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے بجائے اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے ان کو لے کے جانا چاہیے سکھانا چاہیے پریکٹیکل کرانے چاہیے تاکہ وہ اپنے راستے خود بنا سکیں ایک میں سی پی اینی کا بھی عددار رہا ہوں تو سی پی اینی کا ایک اجلاس عام تھا یہ سابقہ گورنمنٹ میں جو ان کے وزیر اطلاع تھے وہ ہمارے اجلاس میں آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگوں کو برا تو لگے گا لیکن میں سچ بات کر رہا ہوں کہ اب میڈیا اس موبائل فون میں آگیا ہے جی تو اب سی پی اینی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کو ریپریزنٹ کر دی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرف توجہ دیں اور اخبار کو پرنٹ کرنے کے ساتھ اخبار کو ڈیجیٹلائز کریں اس پر لے کر آئیں اور اس پہ آپ انہوں نے آفر کی تھی کہ گورنمنٹ سے بھی اگر کوئی ہیلپ چاہیں گے تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور بات ان کی صحیح تھی ہمیں اس وقت بہت برا لگا تھا کہ یہ اخبارات کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ بات ان کی صحیح تھی ہاتھ سے ہر چیز جو ہے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اور اس طرف توجہ دینی ہوگی اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہماری انیویسٹریز کے ہیں ان کو بھی اس طرف لے کے جانا ہوگا ان کو پریکٹیکلی اس طرف ذہنی طور پر بھی تیار کرنا ہوگا اب جنرلزم یا ماس کبونیکیشن جو ہے وہ جنرلزم سے زیادہ مارکٹنگ کی طرف چلے گیا ہے لوگ اپنی چیزوں کو مارکٹ کرتے ہیں چاہے وہ کمرشل ادارے ہوں چاہے وہ پبلک ادارے ہوں وہ اپنی چیزوں کو مارکٹ کریں گے اب جو جتنا ذہین اپنی ذہانت استعمال کر کے زیادہ اچھے انداز میں جس چیز کو مارکٹ کر سکتا ہوگا وہ اتنا آگے پڑے گا آپ پچاس سال سے صحافت سے وابستہ ہیں تو پاکستان میں صحافت کا سب سے روشن دور اور سب سے تاریخ دور کون سا تھا لیکن صحافت کا روشن دور پاکستان میں تو نہیں آیا میرے خیال ہمیشہ مشکل دور رہا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دور کم مشکل رہا اور کسی دور میں زیادہ مشکلات نہیں لیکن صحافت کا خوشگوار دور یا ایسا دور جس میں بہت آزادی سے لوگوں نے صحافت کی ہو ایسا نہیں رہا چاہے کوئی بھی دور حکومت رہو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ ہم ایک طویل عرصے تک صدیوں سے غلامی سے آزاد ہو کر آئے تھے بدقسمت ہی یہ کہ جن لوگوں نے ہمیں آزاد کرایا ہمیں آزاد ملک دیا ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملا تو جو سچی آزادی ہمیں ملنی تھی وہ شاید اب تک نہیں ملی ہم ایک غیر ملکیوں سے غیر اقوام سے آزادی حاصل کر کر اپنوں کے ہاتھوں غلام ہو گئے اور جب ہمارے اپنے ہم پر حاکم بن گئے تو وہ ہمیں بھی جانتے ہیں ہماری نفسیات سے بھی واقع ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر انداز میں کنٹرول کرتے ہیں جو غیر اقوام والے تھے وہ ہماری نفسیات نہیں جانتے تھے تو وہ ایک ڈسپلین میں چلتے تھے آپ یہ دیکھیں نا کہ جو انگریز جب حکمران تھا تو اس نے اپنی حکمرانی کے لیے کچھ اصول ذابطے بنائے تھے اور شہری علاقوں کو ترقیبی دی ڈیولپمنٹ بھی کی اور روزگار کے مواقع کے اصول ذابطے بنائے اب جب ہمارے لوگ حاکم ہیں ان کے اصول ذابطے آپ کے سامنے کہ آج سب سے زیادہ میرٹ کو ڈی میرٹ کر دیا گیا ہے لوگ لوگوں کو میرٹ پہ ملازمتیں بھی نہیں ملتی تو اسی سے ناظر لگا دیں کہ کیا حال ہوا ہوگا ہمارے ملک کا بہرحال ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی ملک ہے ہمی کو اس کو ٹھیک کرنا ہے اگر آپ اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور اس ملک کے عوام کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی بہترین صلاحیتوں کے مطابق مواقع دیں کہ وہ اپنی صلاحیت کا آزادہ نہ استعمال کریں تو آپ کا ملک ترقی بھی کر سکتا ہے لوگوں کو بہت کچھ مل سکتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اللہ تعالی نے ہر چیز دی ہوئی ہے موسم بھی بہت اچھا ہے علاقے جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے افرادی قوت بھی ہے افرادی قوت بھی بہت اچھی ہے ٹیلنٹ بھی بہت اچھا ہے ذہانت میں ہمارے لوگ کسی سے کم نہیں ہے دنیا بھر کی اقوام کی پسے آپ مقابلہ کر لیں ہمارے لوگ کسی سے کم نہیں ہے اور آگے جا سکتے ہیں مسئلہ وہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارا نوجوان کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کرنے نہیں دیا جاتا پھر جا کے وہ مجبوراں جب الٹے سیدھے کام کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ نہ وہ بیچارہ اپنی ظاہرات کا صحیح استعمال کر سکتا ہے نہ اس کی اس کو واقع نہیں یہ ظاہر نہیں ملتے یہ بتخصواتی ہے اچھا صرف یہ کہا جاتا ہے کہ صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے کیا واقع غیر جانبدار ہونا چاہیے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحافی مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں یعنی کسی سیاسی جماعت کوئی کسی سیاسی جماعت کا اہمی ہے کوئی کسی سیاسی جماعت کا اہمی ہے تو کیا ایسا ہونا چاہیے دیکھیں انفرادی طور پہ تو لائیکنگ ڈس لائیکنگ ہر ایک کی ہوتی ہے کسی سیاسی پارٹی سے کسی سیاسی گروپ سے یا سیاسیت سے نہیں ویسے بھی کسی نہ کسی شخصیت سے کوئی پسند کرتا ہے کوئی اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور کیونکہ اگر وہ غیر جانبدار نہیں ہوگا تو جو خبر بنا رہا ہے جو رپورٹ بنا رہا ہے یا اداریاں لکھ رہا ہے یا مضمون لکھ رہا ہے پھر اس میں اس کے جذبات آ جائیں گے اور اگر اپنے جذبات اپنے خیالات اس میں شامل کرے گا تو جانبداری آئے گی تو جانبداری کے اوپر صافت نہیں چلتی جانبداری کے لیے ٹھیک ہے آپ ظاہر ہے کہ وابستگی ہوگی آپ کی ذہنی وابستگی بھی ہو سکتی ہے عملی بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی روک روک نہیں ہے لیکن جب آپ کوئی خبر بنا رہے ہیں کوئی مضمون لکھ رہے ہیں کوئی تفسرہ کر رہے ہیں اس میں غیر جانبدار آپ کو رہنا ہے تاکہ قاری آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی تحریر جو پڑھنے والا ہے وہ کس سوچ کا حامل ہے وہ آپ کا ہمخیال ہے یا آپ کا مخالف ہے تو اس اس کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے آپ جو چیز تحریر دیتے ہیں وہ آپ اپنے لیے تو نہیں لکھتے یا اپنے ہمخیال لوگوں کے لیے نہیں لکھتے آپ عام لوگوں کے لیے لکھتے ہیں عام آدمی کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا روجان رکھ رہا ہے اخبار ہے اخبار نکلتا ہے اخبار کوئی بھی خرید لیتا ہے اور جو خریدتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اطلاعات ملیں اخبار کا کام اطلاعات فرام کرنا ہے تفسرہ یا تجزیہ لکھا جا سکتا ہے لیکن انفورس نہیں خبر میں نہیں خبر میں نہیں دیا جا سکتا اس کے لیے آپ ٹھیک کالم ہے اس کسی حد تک کالم لکھ سکتے ہیں ادارتی نوٹ میں آپ اپنا تفسرہ دے سکتے ہیں لیکن خبر کے لحاظ سے صحافی کو غیر جانبدار ہونا ضروری ہے اب مثال کے طور پر مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے رائٹ ونگ کے سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملہ لیفٹ ونگ کے سینئر صحافیوں کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملہ جیسے فراد زہدی صاحب تھے محمد شام صاحب ہیں ادھر دوسری در محمد صلی اللہ دین صاحب ہیں نیر علوی صاحب ہیں تو اب یہ دونوں دیکھنے کو اپنے اپنے اس ایکسٹریم پر ہیں اور سوچ میں انتہاب پسندی ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہر گروپ کی طرف سے کبھی یہ انفورس نہیں کیا گیا یہ خبر بنا رہے ہو اس انگل سے بنا رہا نہیں انہوں نے کہا خبر بناو خبر ہونا چاہیے کچھ تاریخی کچھ سیاست پر بات کرتے ہیں صاحب یہ بتائیے کہ جب زلفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی تھی تو غیرے اُس وقت کیا صورت حال تھی اتنے مقبول لیڈر تھے تو پھر لوگ باہر کیوں نہیں نکلے عوامی سطح پر ویسا اتجاج کیوں دیکھنے میں نہیں آیا اصل میں دیکھے ہمارے ہاں سیاست کو کنٹرول شروع سے کیا جاتا رہا ہے بھٹو صاحب کی جب فانسی ہوئی یا ان کا جب مقدمہ چل رہا تھا تو اس مقدمے کے دوران ہی کچھ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ جو بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی تھے وہ ان کا ساتھ چھوہ رہے تھے خود پی پیوز پارٹی کے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں رہے تھے بظاہر ساتھ تھے ملتے بھی تھے پیشیوں پہ بھی جاتے تھے لیکن بظاہر اندر سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکے تھے تو اب جو موٹیویٹ کرتے ہیں یا پبلک کو بتایا جاتا ہے یا پبلک کو ایکسپورائٹ کر کے لایا جاتا ہے روڈوں پہ وہ لوگ نہیں تھے کوئی لے دیکھیں اب بھٹو صاحب کی علیہ تھیں بیگم نصرد بھٹو صاحبہ یا ان کے سابزادین تھیں بے نظیر بیٹے تو ان کے دونوں ملک سے باہر تھے تو وہ تو قید میں تھی ان کو تو نظر بند کیا ہوا تھا یا جیلوں میں رکھا ہوا تھا تو وہ تو پبلک سے ان کا کٹ آف تھا ان کا کوئی بھرائے راست نہیں تھا جن لوگوں کو پبلک سے رابطے کرنا تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر آ گئے تھے وہ چاہے پریشر میں آئے ہوں ڈر کر آئے ہوں خوف سے آئے ہوں یا لالچ سے آئے ہوں لیکن آ چکے تھے تو وہ اس کا ایمپیک نہیں بننا تھا پھر اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کو پھانسی دی گئی تو سارا انتظام کر کے دی شہروں میں جہاں جہاں سے ان کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ لوگ اٹھیں گے باہر نکلیں گے سب کچھ کریں گے تو وہاں انہوں نے پہلے سے انتظامات کیے تھے سیکیورٹی آرینجمنٹ کیے ہوئے تھے تو مجھے شاہد عزیز صدیقی صاحب محروم کمیشنر کراچی بھی رہے اور اس وقت وہ ڈپٹی کمیشنر لڑکانہ تھے جب بٹو صاحب کو پھانسی دی گئے انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ جب بٹو صاحب کو پھانسی دینے کے بعد ان کا جسد خات کی لڑکانہ میں لایا گیا تو ان کو ہدایت دی گئی کہ کسی کو پتہ نہ چلے شہر میں اور صرف جو ان کا آبائی گاؤں تھا بٹو صاحب کا نوڈیرو غالے گڑی خدا بخش گڑی خدا بخش وہاں جب ڈیڈ بارڈی پہنچ جائے ان کے گھر پہ تو آپ مولوی صاحب کو بتائیں گے اور بلا کے نماز جنادہ کرائیں گے لیکن انہوں نے کہا میں نے رسک لے کے بٹو صاحب کی فیملی کو جب جہاز وہاں سے روانہ ہوا راولپنڈی سے تو میں نے ان کی فیملی کو انفارم کر دیا کہ بھئی ڈیڈ بارڈی آ رہی ہے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ بلا لیں اور نماز جنادہ کے لیے تیاری کریں تو پھر کچھ بیس پچیز یا تیسا دیویں جو بھی تھے وہ مسجد میں جمع ہوئے اور وہاں نماز جنادہ ہوئی مطلب اتنی سختی کی گئی تھی تو اس کے بعد پھر لوگ نہیں نکل پائے وہ ریاکشن نہیں آ پایا جن لوگوں کو نہیں کام کرنا تھا وہ ڈر گئے تھے یا بک گئے تھے تو زیادور میں صرف صحافت پہ کہا جاتا ہے وہ تاریخ دور ساکھیوں کے اس میں بہت پابندیاں تھیں زیادور میں صحافت پہ تو وہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بالکل زیادور صاحب اصل میں دیکھیں سیدھے سیدھے اور مارشاللہ نافذ کیا تھا انہوں نے اور مارشاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سویل جو لا ہوتے ہیں ان کو وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں بنیادی حقوق محتل کر دیے جاتے ہیں اور وہ آرمی جو ہوتی ہے وہ رول کر رہی ہوتی ہے اور جو چاہتی ہو کر دیے ایک دفعہ مجھے ہم چونکہ میں اخوار میں تھا تو میرے پاس شکایت آتی تھی لوگوں کی مارشاللہ دور میں بھی جو فوجی سڑکوں پہ کسی کو مرغہ بنا دیتے ہیں کسی کو کچھ کر دیتے ہیں کرفیو بھی لگتا تھا شہری بہت پریشان ہوتے تھے تو ایک دفعہ ایک فوجی افسر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اتنا شہریوں کے خلاف رویہ ایسا کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے نا کہیں رجمنڈ کی یا کسی کی تو اشارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو ہم وہاں ججے کا ہماری پوسٹنگ ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتح کر لیا اور باقی جو لوگ ہیں مفتوحین ہیں تو ہمارا سپائی جو ہے وہ مفتوح کے ساتھ پاتے والا سلوک کرتا ہے یہ انہوں نے ہستے میں ایک بات کی تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ بات انہوں نے صحیح کی ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ شہری علاقوں میں تو رہتے نہیں ہیں ان کے اپنی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے اپنا وہ ہے اب وہ پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو ان کے افسران ہوتے ہیں ان میں تھوڑا بہت چونکہ ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ وہ شہریوں سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے کیا کرنا تو ان تک شکایتیں پہنچتی ہیں پھر وہ سپائیوں کو بتاتے ہیں تو وہ معاملات آستے 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 سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ شکایت کا اضالہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایک سائیکی ہے اس سے تو بچا نہیں جا سکتا اب یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ بہت عرصے سے ہم مارشاللہ سے محفوظ ہیں اللہ کرے آئندہ بھی محفوظ رہے اور ملجول کے حکومت جس طرح چل رہی چلتی ہے پارلیمانی نظام چلتا رہے پارلیمانی نظام چلتا رہے کیونکہ یہ جو امرجنسی سسٹم تھا یہ جونے جو صاحب نے جب وزیراعظم بنے تھے تو پاکستان سے امرجنسی ختم کی تھی اس کے بعد سے اموریت بحال ہونا شروع ہوئی لیکن جونے جو صاحب کو وزیاء صاحب نے چلتا کر دیا تھا ان کے حکومت ختم کر دی تھی بلکل اس زمانے میں ایمکیوم کراچی میں عروش پا رہی تھی تو اس زمانے میں کیا حالات دیکھ رہے تھے آپ پہ چھاسی میں بشرا دیدی کا کیس ہوا اچھاسی میں جلسہ ہوا ایمکیوم کا لیکن ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے ایمکیوم بنی ایمکیوم نے جو سلوگن دیئے وہ کراچی کے نوجوانوں میں مقبول ہوئے کراچی کے نوجوانوں کا جو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے اور انہیں اپنی تعلیم کے بدلے جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا تھا محرومی بڑھتی چلی جا رہی تھی احساس محرومی تھا اس احساس محرومی کی بنیاد پر پہلے ایپی ایم ایسو بنی اور وہی ایپی ایم ایسو آگے چل گئے ایمکیوم اگر ان کے مسائل کو حل کیا جاتا تو شاید وہ معاملہ اس پیک پہ نہیں جاتا کہ جس پیک پہ ایمکیوم اس کو لے گئی لیکن مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا اور معاملہ بگڑتے چلے گئے ایک وقت آیا کہ پھر لولیسنس تھی پورے شہر میں اور لوگ ہسٹیج ہو کے رہ گئے تھے پورے شہر میں اچھا پھر یہ کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ہمارے جو مدبر حضرات تھے حکومت کے انہوں نے کاؤنٹر میں دوسری تنظیمیں بنوائیں جیسے پنجابی پکتون اتحاد بنوا دیا یا پکتون جرگہ بنوا دیا تو وہ ایک ریٹیلیشن ہوا تو وہ بجائے ایک نفرت کی آگ کو آپ تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے اور بڑھایا گیا تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ کراچی جو ہے وہ خونے زی میں جکڑا ہوا تھا پورے شہر میں آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی شخص آپ نے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا تو اس میں حکومت کی طرف سے جو ٹیکلنگ ہوئی صحیح نہیں ہے اس کے بعد پھر جس طرح سے احالات خابو میں آئے وہ سب آپ سب جانتے ہیں لیکن وہ مسائل آج بھی ہیں اہل نوجوانوں کو آج بھی ان کا حق نہیں ملتا سرکاری ملازمتوں میں آج بھی سفارش اور رشوت چلتی ہے میریٹ کا خون آج بھی ہوتا ہے تو ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج بھی احساس محرومی مختلہ ہے لیکن وہ ایک تجربہ کر چکا ہے اس لیے وہ اب اس پیک پہ نہیں جانا چاہتا کہ ہم دوبارہ سے اس خون ریزی میں چلے جائیں یا ان حالات میں چلے جائیں جس سے ہم گزر کر آج بھی ہیں اگر ایم کیوم کی قیادت اس وقت بھی تھوڑا سا جذبات کی ساتھ ساتھ ہوش مندی سے کام لیتی تو شاید حل نکل سکتا تھا لیکن ہم کسی اور اس ٹیم پہ چلے گئے ہم کہیں ہمارے سوچ کوئی اور ہو گئی ہم نے سمجھا کہ بس آج ہمارے پاس طاقت بھی ہے پاور بھی ہے تو اس کے زور پہ ہم سب کچھ کر لیں گے ایسا نہیں ہوا کرتا مشکل ہو جاتے ہیں ہم مشکل ہیں مشکلات ہوئیں لوگوں کو مشکلات پیش آئیں ایک زمانے میں آپ کراچی سے باہر نکل کے دوسرے شہروں میں جاتے تھے اور ان سے گفتو کرتے تھے خاص طور پر پنجاب کے شہروں میں یا سوہ سارت کے شہروں میں تو کراچی کے لوگوں کو لوگ پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ کر رہا تھے اور اس اس حوالے سے ان کی عزت کرتے تھے لیکن جب آپ اس دور سے گزر کے گئے ایک تو وہ ہر اردو بولنے والوں کو ایم کیوں کا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے وہ تفریق شروع ہو جاتی ہے گفتو میں بھی اس میں بھی اس میں بھی اور آپ کو پھر جو پہلے مواقع ملتے تھے اس سے بھی آپ محروم ہو گئے صحافت بھی خاصا مشکل دور تھا نائنٹیز اس زمانے میں آپ صحافت کر رہے تھے تو جنگ کا بائیکوٹ ہوا ڈان کا بائیکوٹ ہوا صلاح الدین صاحب کی گھر پر حملہ ہوا بلکہ بعد میں نے قتل بھی کر دیا گیا تو آپ پر بھی دباؤ دھمکیاں وغیرہ آتی ہوں گی لیکن میں اس زمانے میں روزانہ جنگ میں ریپورٹر تھا اور کرائم ریپورٹر تھا تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو خطہناک ریپورٹنگ تھی وہ کرائم ریپورٹنگ تھی کیونکہ حالات اس نہج پہ تھے روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا کہیں قتل ہو رہے ہیں کہیں جل رہی ہے کہیں جلاو گہرا ہو رہا ہے اور اسی میں گزرتا تھا آجا اس پہ طرح یہ تھا کہ میں صرف ایم کیوں کو نہیں کہوں گا بلکہ باقی دیگر گروپ سے بھی جو تھے جو ان کے مقابلے پہ بنائے گئے تھے لوگوں نے بنوائے تھے ان کا بھی پریشر عقیقی بہت بات میں بنی دوسرے گروپ بنے تھے جیسے پی پی آئی بنی تھی یہ پک تنجر کا بنا تھا ان کا بھی پریشر ہوتا تھا ان کی طرف سے بھی یہ ہوتا تھا کہ ہماری خبر چھپے دوسرے کی نہ چھپے یا خبر میں ہمارا موقف ہو دوسرے کا نہ ہوں اور ہماری خبریں چھپتی رہیں باقی نہیں چھپے اور جنگ جو ہے وہ جاتا تھا جنگ یا دیگر اخبارات بھی یہ چاہتے تھے کہ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھیں کیونکہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے یا کسی ایک گروپ کے ترجمان نہیں تھے ہم آزاد اخبار کی حصے سے مارکٹ میں تھے اور چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کوریج ملے اس میں میں بڑی دشواری پیش آ دیتی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان کا نازم آباد میں قتل ہو گیا فائرنگ کی کسی موٹر سائیل سوار نے اور مار دیا گیا تو میں نے بڑی احتیاط سے خبر دی کہ اچھا وہ واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ نماز مغرب کے بعد وہ مسجد سے نکلا اور گھر جا رہا تھا کہ راستے مار دیا گیا میں نے صرف اتنے ہی لکھا کہ نماز مغرب پڑھ کر نکلا گھر جا رہا تھا راستے میں نامالو موٹر سائیل سوار نے فائر کر کے سے مار دیا مجھ پہ ایک گروپ کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی یہ کیوں لکھا میں نے کیا دیا کہنے لگے انہوں نے کہا آپ نے لکھا کہ نماز پڑھ کر آ رہا تھا اس سے تو پتہ چل گیا کون ہے تو اس حد تک پریشر تھا سو بہرحال وہ پریشر ہم نے اس وقت برداشت بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے تحفظ بھی دیا اچھا سر اسی دمانے میں جو کراچی میں جب آپریشن ہوا تو اس کے بعد پھر ہم نے پولیس آپریشن کے دوران خاص طور پر نصر اللہ بابر کے دور میں معورہ عدالت قتل کے بہت سے واقعات کے الزامات سامنے آئے اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے تو آپ نے بحیثیت کرائیم ریپورٹر جب آپ ریپورٹنگ کر رہے تھے تو ایسے واقعات آپ نے بھی ریپورٹ کی ہوں گے بلکل کیے اس میں ہمیں جو مقتولین کے لوائقین کی طرف سے برجن آتا تھا وہ ہم اپنی خبر میں شامل کرتے تھے اور اپنے طور پر بھی کوشش کرتے تھے کہ معلومات حاصل کر کے جو ہماری انفارمیشن ہوتی تھی اس کو معطاعت انداز میں دیتے تھے کیونکہ ایسی خبروں کے اندر حکومت کا بھی ایک ورجن ہوتا ہے وہ بھی دینا ہوتا ہے اور پبلک کا ورجن بھی دینا ہوتا ہے تو ہم بین میں اس کو کر کے دیتے تھے لیکن حقائق ہم منظر عام پر لے آتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو ایم کی ایم کے دوست ہیں وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنگ نے ریپورٹنگ کے اندر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی اعتراف کرتے ہیں اس بات کی تو زمانے میں فاروق دادا کا ایک کیس بڑا مشہور ہوا تھا جو انہیں بھی بتایا گیا تھا کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا مگر اندر کی خبر بعد میں ہی نکلی تھی کہ انہیں گرفتار کر کے بعد میں لے جا کے جالی مقابلے میں مارا گیا تو یہ جالی پولیس مقابلے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں چاہے وہ ایم کی ایم کے دور میں ہوں یا عام دور میں بھی آج بھی بہت سارے جو ڈاکو مارے جاتے ہیں وہ ان کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پولیس پہلے انہیں کسٹڈی میں لے لیتی ہے بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بہت سارے جو پرانے گھاگ قسم کے پولیس انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ ڈاکو کو پہلے تحویل ملیتے ہیں اس کے بعد اس کی چرچہ کرتے ہیں اس کی پبلیسٹی کرتے ہیں اور اس پہ حکومت سم سے انعام رکھواتے ہیں اور جب وہ زیادہ انعام رکھ دیا جاتا ہے پچاس لاکھ ایک کروڑ کا تو پھر اس کے بعد وہ مقابل میں مار دیا جاتا ہے اور وہ انعام حاصل کر لیا جاتا ہے یہ حقائق جو ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں خود پولیس افسران کے جو ہائی اپ سے ان کے بھی نالج میں رہتے ہیں لیکن اب یہ سسٹم کا ایک حصہ بن گیا ہے وہ چل رہا ہے چلتا رہا ہے اگر تو پولیس جینیلی کام کرے اور اپنے فرائض دیانداری سے ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سے اچھا محکمہ کوئی نہیں کیونکہ پولیس کا جو ایک سلوگن ہے نا کہ پولیس کا فرض مدد آپ کی عوام کی خدمت کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر آپ دیانداری سے کریں اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہ کریں جال سازی نہ ہو دھمکیاں نہ ہو رشوت خوری نہ ہو لیکن اگر اس کے برقس ہوتا ہے تو پھر تو وہ ایک عذاب ہو جاتا ہے جو پولیس کی شکل میں اس محاشرے پہ نازل تو یہ پولیس کو پولیٹس سائز کرنا اس کے ذمہ دار بھی دہرے کون ہیں وہ ہی ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے صحیح بات جو انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں صحیح بات مجھے صرف ہم بچپن سے سنتے آرے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے آپ بھی شاید پچاس سال سے یا اسے زیادہ عرصے سے سن رہے بلکل میں نے اپنے بچپن میں بھی یہی سنا تھا کہ ملک نازک دور سے تو کیا ہمارے بچے بھی یہی سنتے رہیں گے یا کبھی نازک دور خاتم ہوگا اور اچھا وقت آئے گا دیکھیں ناؤمید تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ناؤمیدی کفر کے متراتف ہے اور اچھے دور کو لانے کے لیے ہم سب کو مل کر جاتو جاید کرنے پڑے گی اچھا دور کبھی خود بخود نہیں آئے گا اگر ہم یہ سوچیں گے جی خود ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے نہیں ہوں گے مثال کے طور پہ آج بھی آپ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے موقع پہ جب ہم آہ ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آج بھی ہم آہ لائیکنگ ڈس لائیکنگ کی بنیاد پہ دیتے ہیں کبھی ہم کسی گروپ کے پریشر میں آ کے ووٹ دیتے ہیں کبھی ہم کسی شخصیت سے متاثر ہو کر بوٹ دیتے ہیں تو یہ چھوڑ کے ہمیں میریٹ کی بنیاد یہاں ہمیں بھی تو میریٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں میریٹ پہ فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں اگر آٹھ یا دس پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں آٹھ یا دس امیدوار میدان میں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں معلومات کرنی چاہیے ان آٹھ دس آدمیوں میں سے کہ بہتر کون ہے کون آدمی جو ہے پبلک کے لیے صحیح سود بند ہوگا کام کرے گا یا نہیں کرے گا یا صرف سیٹ لینے کے لیے وہ الیکشن لڑا ہے جب ہم خود فیصلہ صحیح کرنا شروع کریں گے تو آگے چل کر حالات ٹھیک ہوں گے کیونکہ صحیح لوگ آگے آئیں گے آگے بھی صحیح بات کریں گے دیکھیں نا اب بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کی اسمبلی میں مزدور کی سیٹ پر کارخانے کا مالک جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے تو پھر مزدور کی ترجمانی کہاں سے ہو گئی یا کاشتکار کی سیٹ کے اوپر زمیدار الیکٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی کاشتکار کی ترجمانی کہاں سے ہوئی تو جب تک صحیح نمائندہ ہی ہم منتخب نہیں کریں پھر ہم توقع رکھیں کہ جی معاملات ٹھیک ہو جائیں کیسے ٹھیک ہو ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا سر لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ووٹ سے لوگ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا وہ کسی کو بھی ووٹ جیتے گا وہی جس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے یہ شکایات عام ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ جس طرح پانی کے قطرہ گرتا رہے اگر ایک پتھر کے اوپر تو پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا ہے تو اگر ہم بھی صحیح ووٹ ڈالتے رہے تو کتنے بھی ووٹ ہمارے ضائع کر رہے ہوں کہیں نہ کہیں تو جا کے وہ کاؤنٹ ہوں گے اور پھر اچھے لوگوں کا سامنے آئیں گے اور ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اچھے لوگوں کو نیکلٹ کر دیا جائے تو اپنی کوشش ضرور کرنا چاہیے اگر ہم کوشش ہی نہ کریں اور نتیجے کا بہتر ہونے کا انتظار کرتے رہے تو وہ تو نہیں ملے گا جو احمد فراز نے کہا ہے کہ شکو اے ظلمت ہے شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے تو اپنے حصے کی شمہ ہم جلائیں بہت بہت شکریہ مقصود یسفی صاحب انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقاتیں رہیں گی ، ملہ وسٹ